ہر ہر مہا دیو جائے ماتا دی میرے بچوں دیپا ولی کو کچھ ہی دن بچے ہیں ایسے میں آپ کی خریداری کی لسٹ میں روز کچھ نئے سامان جڑتے جا رہے ہوں گے مگر کیا آپ جانتے ہیں جیوتش انسار کچھ چیزوں کو خریدنے سے بچنا چاہیے جن سے آپ کو آگے چل کر کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے دراصل پرانی ماننیاتاؤں کے مطابق دیوالی اور دھنتیرس کے دن ماں لکشمی کو پرسند کرنے کے لیے لوگ چاندی آدھی سے بنے برتن خریدتے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں دیپا ولی میں کچھ بھی خریدنے سے پہلے کافی سترک رہنے کی آوشکتہ ہوتی ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں ایسے ہی کچھ چیزوں کے بارے میں جنہیں نہ خریدنے سے اس دیپا ولی ہوگی آپ کی سمردھ میں وردھے جانکاروں کے انسار دیپا ولی کی خریداری دھنتیرس کے دن ستھر لگن میں کر لیں اور دیپا ولی کے ایک دن بعد تک پھر پیسے خرچ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ایسا مانا جاتا ہے کہ دھنتیرس کے دن خریدے گئے سککوں یا ماں لکشمی گنیش کی چاندی کی مورتی آدھی کی پوجا بھی دیپا ولی کے دن ستھر لگن میں ہی ہوتی ہے ایسے ماں لکشمی کی کرپہ آپ پر صدیو بنی رہتی ہے اب بات کریں دیپا ولی کی خریداری کی تو اس میں کوڑی ضرور خرید کر لانے چاہیے آپ ان سے بنا کوئی بھی سامان خریدیں گے تو آپ کو ہوگا لاب کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ماں لکشمی کے پرتیق ہیں اور ان کو خرید کر گھر لانے سے وہ آپ سے شیگھر پرسند ہوتی ہے ساتھ ہی اس دن مہا لکشمی اور گنیش جی کو اپنے گھر لانا شب ہوتا ہے مگر انہیں کسی کو اپہار میں دینے سے بچنا چاہیے دیپا ولی پر اکثر ہمیں اپنے قریبی لوگوں کو اپہار دینے کے لیے کچھ خریدنا رہتا ہے تو اس میں بھی کئی باتیں دھیان رکھنے والی ہوتی ہیں جوتش کے مطابق اپہار سے بھی قسمت بنتی اور بگڑتی ہے اس لیے کسی کو بھی کبھی پانی سے سمبندھت کوئی چیز جیسے پانی کا جگ آدھی اپہار کے روپ میں نہ دیں پنچ دھاتو سے بنی کوئی وسطو بھی دینے سے ہانی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اس دن کوئی بڑی چیز جیسے سمپتی آدھی خریدیں تو اس کے کاغذات کا لین دین تو کریں مگر اس کا پیمنٹ اس دن کرنے سے بچنا چاہیے وہیں لوہے سے بنی کوئی نکیلی چیز کسی کو اپہار سوروپ میں دینے کے لیے خریدنے سے بچیں سلک سے بنے کپڑے بھی نہ کسی کو دیں اور نہ ہی کسی کو اپنا پین یا رو مال آدھی سے جڑی کوئی چیز اپہار میں دینے کے لیے خریدنا چاہیے دیپا ولی پر کبھی بھی سٹیل سے بنے برتن نہیں خریدنے چاہیے خرید سکتے ہیں جوتش کے انسار چاندی کے برتن یا سکھے اور سونے سے بنے زیورات خریدنا اتیلاب دائک ہوتا ہے وہیں دھن تیرس کے دن کسی اور کو کچھ اپہار میں دینے کے لیے سامان نہیں خریدنا چاہیے اس دن صرف اپنے لیے ہی خریداری کی جاتی ہے دیپا ولی یا دھن تیرس کے دن اگر کوئی سامان خریدتے ہیں تو اس میں دھیان رہے کہ کوئی تیل رکھنے والا برتن نہ ہو ایسی ماننیتہ ہے کہ اس دن تیل رکھنے والے برتن خریدنے سے بھاری ہانے ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی کالے رنگ کا کوئی بھی سامان نہ ہی اپنے لیے خریدیں اور نہ ہی کسی کو گفٹ کریں مان لکشمی کو لال اور چمکیلے رنگ کے وستر بہت پسند ہوتے ہیں اس لیے اس دن اگر آپ اپنے لیے بھی کوئی کپڑا خرید رہے ہیں تو کالے رنگ یا کوئی سادہ رنگ کے کپڑے لینے سے بچیں ان کی بجائے آپ لال اور چمکیلے رنگ کے کپڑے خریدیں تو زیادہ لاب ہوگا اور بیٹا آپ دیوالی پر کیا کیا کرتے ہیں کمنٹ کر کے بتاؤ اور کمنٹ میں ہر ہر مہادیو جائے ماتادی لکھ کر اس ویڈیو کو لائک کر دو اور اس طرح کے جھانوردھک ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن آن کر لو